بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید سردار شاہ ہے میں آس اکیڈمی میں استاذ حدیث ہوں اور ساتھ ہی ناظم اخلاقیات بھی ہوں اور بچوں کا سٹوڈنٹ کونسلر بھی ہوں تو کل کے پروگرام کے حوالے سے یا تین دن سے جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے فن خطابت کورس کے حوالے سے ان میں جو پہلے سیشن میں جو بات بتائی گئی تھی گپتگو کے حوالے سے تو گپتگو کے حوالے سے پھر خاص طور پر چھلنیاں بیان کی گئی تھی کہ ہم جب خطاب کرتے ہیں یا کسی سی بات کرتے ہیں تو عموماً ہمیں یہ اشکال ہوتا ہے کہ اگلے پر میری بات کا اثر نہیں ہو رہا اہلیہ ہے تو اس پر اثر نہیں ہو رہا بچوں کو سمجھا رہے ہیں ان پر اثر نہیں ہو رہا طلبہ کو سمجھاتے ہیں نہیں ہو رہا طلبہ کو بار بار اخلاقیات کی معاملے میں بلاتے ہیں ان پر اثر نہیں ہو رہا تو کل کی جو گپتگو والا سیشن تھا اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بنیادی طور پر ہم سمجھانے میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں وہ جو چی چیزیں ہیں ان میں سے وہ بچہ یا اہلیہ کسی نہ کسی چیز کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو چونکہ ٹچ نہیں کر رہے ہوتے تو ہمارا ذہنی میچ ان کے ساتھ نہیں ہوتا جب ذہنی میچ نہیں ہوتا اس کے وجہ سے جو ہے وہ ہمارے بات کو قبول بھی نہیں کرتا اور اسی کی تائید چونکہ حدیث سے بھی ملتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ کلام کرو ان کے اقل اور ان کے اقلی جو رتبہ ہے مقام ہے اس کی مطابق بس اوقات ان کا جہنا یعنی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کسی ایک کٹیگری میں ہے میں کسی اور انکل سے ان کے ساتھ بات کرتا ہوں جس کے وجہ سے دونوں جب میچ نہیں ہوتے تو ظاہری بات ہے جہنا اس کا نتیجہ اختلاف میں نکلتا ہے لڑائی جگڑے میں نکلتا ہے یا نافرمانی میں نکلتا ہے لہٰذا ایک چیز جو بنیادی طور پر مجھے فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اب میں نے مش کرنی ہے ان چے چیزیں جس سے کل بارہ اجزاء ہے اس کے وہ جو بارہ اجزاء ہے اس کے اندر میں نے کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو ڈالنے کی انشاءاللہ تعالی اس سے میں امید رکھتا ہوں کہ جو ہمارے اخلاقی مسائل ہے یا دوسری مسائل ہے وہ سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گے دوسرا فنی خطابت کے حوالے سے یہ نے مجھے اس قدر خوشی ہوئی کل جو جمعہ کا بیان بھی میں نے اس موضوع پر دیا اور پھر خصوصی طور پر جہنا سارے مجمعے کے اوپر اور اپنا باڑی لینگویج اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی حیعت اور شکل کو تبدیل کرنا اس کا مجھے اس قدر فائدہ ہوا اس قدر فائدہ ہوا کہ کل میں نے دیکھا کہ جو لوگ کبھی بیان کے اندر بلکل کبھی ٹیک لگا کے آنکھیں بن کر کے سو جاتے تھے کبھی ایسا ہوتا کہ کسی کام میں مشغول ہوتے کل میں نے باقاعدہ یعنی خود تجربہ کیا اس کا عملی طور پر کہ جب میں نے مجمعے کو دیکھا تو اول سے لے کر آخر تک سب ہی میری طرف دیکھ رہے تھے جیسا کہ میری بات ان کو اپنے طرف کھینچ رہی ہو یہ مجھے محسوس ہوا اور پھر جہنا اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بتائی تھی کہ آپ نے جب بالکل آپ کی گپتگو اور آپ کا بیان بالکل عروج پر پہنچے تو خاص اسی موقع پر آپ نے جو پیغام دینا ہوتا ہے وہ پیغام آپ ضرور دے تو کل چونکہ میں احوال برزخ کو بیان کرتا رہا تو احوال برزخ میں جب میں کسی ایک حال کو بیان کرتا تو بیان کرنے کے بعد فوراں میں ان کے ذہن میں ڈالتا اگر ہم نے اس حال سے بچنا ہے تو اس عمل کو چوڑنا ہے جس کے وجہ سے ہم اس حال میں گریبتار ہوں گے تو اس طریقے سے یعنی ہر حال کو بیان کرنے کے بعد میں نے ان کو یہ میسج دیا جس کا مجھے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ضرور تاثر قائم ہوا کہ وہ بات باقیدہ طور پر سب کے ذہن میں آئی بھی سمجھ میں بھی آئی اور ان کی دلچسپی جہاں وہ بڑھ رہی تھی تو لہٰذا بلکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طرح حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انزل الناس منازلہم کہ لوگوں کو ان کے مرتبے میں اتارو تو لوگوں کو ان کے مرتبے میں اتارنا صرف اور صرف یعنی ظاہری سلوک نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کلام بھی ہے کہ آپ جن کے ساتھ آپ کلام کر رہے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس حیثیت سے اگر ہم ان کے ساتھ کلام کریں گے تو ہمارے کلام کا ان کے اوپر اثر ہوگا اور اسی طرح حضور علیہ وسلم قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعزت الحسنہ تو یہاں جو حکمت ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم پہچان لے کہ جس بندے سے میں گبتگو کر رہا ہوں یا جس بندے جن لوگوں کو میں خطاب کر رہا ہوں تو میں ایسی بات کروں کہ وہ بات سیدھا ان کے دل میں کلک کر جائے اور دل کے اندر جانا گر کر جائے ان کے شعور سے لا شعور تک وہ بات پہن جائے تو اس کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پندرہ بیس دن مستقل اس کی اوپر محنت بھی کروں اور پھر ساتھ ساتھ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب کا نمبر پرسنل اپنے پاس رکھوں اور بعض معاملات میں میں ان کے ساتھ باقیدہ مشاورت رکھوں مشاورت کروں اس بات کو کل میں نے عرض بھی کیا تھا انہوں نے قبول بھی کیا ہے میں ان سے نمبر لوں گا اور انشاءاللہ میں ان سے اپنا رابطہ رکھوں گا تاکہ میں اس چیز کے اندر خوب اچھی طریقے سے کمال حاصل کر لوں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو علماء کیلئے بہت زیادہ ضرورت ہے جو ان کے بڑے بڑے حلقے ہوتے ہیں ان حلقوں میں اس کی استعمال کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور میں ڈاکٹر صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دلائی ایک اور بنیادی ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم موضوع پر اس قدر سوچتے نہیں تھے میں سمجھتا ہوں کہ ہم موضوع کو تیار تو کر لیتے تھے اور اس کی جو مختلف چیزیں ہیں ان کو بھی طے کر لیتے تھے لیکن ان پر ہم سوچتے نہیں تھے اس اعتبار سے کہ اس میں مجھے کون کونسی چیزیں ایٹ کرنی چاہیے جس سے لوگوں کے اندر جاذبیت پیدا ہو موضوع ایسی جاذبیت والا ہو کہ لوگ ان سے جانا متاثر ہو جائے اور اس پر ہم نے سوچانے اب الحمدللہ میں جس موضوع کو تیار کروں گا پہلے اس کے لئے خوب اچھی طریقے سے سوچوں گا سوچنے کے بعد ہی پھر میں انشاءاللہ اس کو کروں گا جزاکم اللہ و خیر انفہ حسن الجزا